فاسٹ بولر شاہین شافریدی کی ریپلیسمنٹ کون شامل ہوئے ہیں دیکھئے سب سے پہلے بتادہ جنہوں کے شاہین شافریدی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہی رہیں گے یعنی اولہال دبائی میں ان کا ریہیب ہوگا پورا ان کا چیک اپ ہوگا یہ انجری کوئی چھوٹی نہیں ہے یہ انجری آپ مائن میں رکھئے گا منیموم سکس منٹس لگیں گے ان کو ریکاور کرنے کے لیے ان کو دوبارہ اپنی پیس واپس لانے کے لیے اپنی سوینگ اپنا ریدم یعنی ریدم میں واپس آنے کے لیے ان کو بہت زیادہ ٹائم ہے منیموم چھے مینے کہہ رہو سال بھی لگ سکتا ہے ساڑھے چھے فٹ کبھانا ہے بہت زیادہ اس کو ٹائم لگے گا جب ان کی بیک اپ کی بات کی گی تو بیک اپ میں حسن کا نام آیا یعنی حسن علی کا نام آیا شنواری کا نام آیا وہاپ کا نام آیا محمد اسنین کا نام آیا آمیر کا سوشل میڈیا پہ یعنی ٹویٹر پہ فیس بوک انسٹرگرام یوٹیوب بہت زیادہ آمیر کو لوگوں نے سپورٹ کیا اور آمیر کا آپشن سب سے بہترین تھا سب نے یہ کہا کہ آمیر ہی شامل ہونے چاہیے مگر بعد میں جب دیکھا گیا تو ایک دفعہ پھر پاکستانی ٹیم میں ایک ایسے بالر کو شامل کر لیے گیا جو کہ ضرورت نہیں تھی آپ کے پاس پیس حارس رروف کے پاس ہے نسیم کے پاس ہے محمد اسیم جنیر کے پاس ہے دھانی یہ پاس ہے سونگ کسی کے پاس بھی نہیں ہے سو آپ نے محمد اسنین کو کہا کہ شاول کر رہے ہیں محمد اسنین کے پاس پیس ہے سونگ نہیں ہے نائن سونگ ناؤٹ سونگ سو ایک بہت بڑا بلندر ان کا ایکشن کے بھی مسئلے ہیں سٹوائن ایس نے اس دن ذکر کیا ہے کہ ان کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے ان کو باہر بھی کیا جا سکتا ہے کیا آمیر کو اب شامل کر لینا یہ لاسٹ اپشن ہے